ان ورک شاپ کی ضرورت والدین کیوں محسوس نہیں کر پا رہے ہیں بہت اہم سوال ہے شریف بھئی اس سوالے سے میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ سب سے بڑی وجہ اس کی ریٹ ریس ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیرا ڈائم سے دیکھا جائے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بچے کو اچھا پہننے کے لیے دے دیا میں نے بچے کو اچھا کھانے کے لیے دے دیا میں نے بچے کو ایک برینڈڈ سکول میں ایک برینڈڈ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اس کو میں نے ایڈمیشن دلوا دیا تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی حالانکہ یہ تو صرف ایک ایریا تھا جس کے اوپر یہ دو ایریا کے اوپر پیرنٹس نے کام کیا اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ایریا تھے جو کہ بیسک تھے جس کے اوپر کام کرنا ضروری تھا جیسے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو پیرنٹس کے لیے ہے پیرنٹنگ میں اور تربیت میں وہ صرف ایک دو ایریا نہیں ہے بلکہ سب سے اہم جو ایمپورنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ اس کی آئیڈیولوجیکل ہیلتھ ہے اس کی وہ نظریاتی اور فکری صحت ہے کہ بچے کا اپنے عقیدے کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ اپنے ریلیجن کے ساتھ اپنی آئیڈیولوجی کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے کیونکہ دیکھیں جب بچے کا تعلق اس کے عقیدے اور اس کے نظریے کے ساتھ اور اس کے مذہب کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اس کے آئیڈیولوجی کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے لیے تمام رولز کو پلے کرنا اچھے سے ان کو ادا کرنا اچھے سے اپنے فرائز کو اپنی ذیمہ داریوں کو سمجھنا اور اس کو پلے کرنا اور اس کو ادا کرنا اور بیسٹ ایفرڈ اپنی لگانا وہ آسان ہو جائے گا تو ایک تو والدین اگر اس پیراڈائن میں دیکھیں تو والدین سمجھ نہیں پا رہے کہ ہماری اصل ذیمہ داری کیا ہے وہ صرف تین چیزوں کو دیکھتے ہیں اچھا کھانا اور اچھا لباس اور اچھا دارہ مہرم نے دے دیا ہم نے اپنی ذیمہ داری پوری کر دی تو اس ذیمہ داری کے ادا کرنے کے باوجود بچے ہماری بات کیوں نہیں مان رہا تو دراصل آپ نے بچے کو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں کیا کہ وہ آپ کی بات کو مانے آپ نے جس مقصد کے لیے اس کو تیار کیا اس کے لیے تو وہ تیار ہو گیا کہ آپ نے شروع سے اس کے ذہن میں یہ چیز رہ لی کہ وہی کامیاب وہ ہوگا جو بڑی ڈگری اصل کر لے گا یا جو بڑی نوکری اصل کر لے گا یا جو زیادہ پیسہ کمانا شروع ہو جگہ کامیاب ہوگا آپ نے اس کو یہ بتایا ہی نہیں کہ جو پینٹس کا عدب کرے گا وہ کامیاب ہے آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ جو اپنے فرائز کو ادا کرے گا وہ کامیاب ہے جو اپنے رولز کو اچھے سے پلے کرے گا وہ کامیاب ہے تو اس کی کامیابی کی ڈیفینیشن سکسس کی ڈیفینیشن بلکل مختلف ہے وہ دوسری بات کہ پیرنٹس اپنے جب ٹو ڈو لسٹ آپ دیکھیں پیرنٹس کی ہمارے سوسائیٹی ہمارے معاشرے کے پیرنٹس اگر آپ ٹو ڈو لسٹ دیکھیں کہ وہ ایک دن میں جو کام انہوں نے کرنے ہوتا ہے اگر اس کو اگر ہم اس کو بلیک ان وائٹ میں لے آئیں گے اس کو ہم آہ ریٹن میں لے ہیں ریٹن فارم میں لے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پورے دن کی ٹو ڈو لسٹ میں بچوں کو ٹائم دینا اور بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو ٹائم دینا یہ موجود ہی نہیں ہے یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے ان کی ٹو ڈو لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے تو جس بچے کی تربیت نہیں کی جا رہی جس بچے کی فکری اعتبار سے نظریاتی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے تربیت نہیں کی جا رہی جس کو بتائے نہیں جا رہا کہ بڑے کا عدب اور مقام کیا ہوتا ہے اور چھوٹے کے اوپر رحم اور چھوٹے کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے اور جس کو بتائے نہیں جا رہا کہ ہمسائے کے حقوق اور اپنے اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہمسائیوں کی حقوق کیا ہوتے تو جس کو یہ کونسپس ہی کلیر نہیں ہے جس کی ان بیسیس کے اوپر تربیت اور ٹریننگ ہی نہیں ہوئی تو وہ کیسے ایک اچھا اور ایک سوسائیٹی کے لیے فروٹفول ایک انسان بن سکتا ہے تو پیرنٹس ریٹ ریس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تربیت کا جو سب سے بیسک انصر تھا اور سب سے بیسک ایلیمنٹ تھا تربیت کا اس کو مسٹ کر رہے ہیں موسیقی